وہ زمین میں بنائے گئے خلیفہ ہیں تم نے خلافت کا انکار کی میرے آدم علیہ السلام میرے نبی بھی ہیں تم نے نبوت کی تعظیم نہیں کی اور نبی بدرجہ اتم ولی بھی ہوتا ہے تم نے ولایت کو نہیں مانا تو رب نے چار فردے جرم لگے چار شن پڑھ کے سنا دی فرمایا نکل یا اللہ کیوں نکالا فرمایا تم نے علم 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 کا احترام نہیں کیا تم نے خلافت کو نہیں مانا تم نے ولایت کو نہیں مانا تم نے نبوت کی تعظیم نہیں کی اس لیے تجھے نکالا آج بھی لوگ پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا ارے تم لوٹ کے لے گیا پاکستان ہمیں کیا تم نے پاناما میں کمپنیاں بنائی ہمیں کیا لیکن تم نکالا اس لیے نہیں گیا یہ تو بہانہ بنا ارے نکالا اس لیے گیا کہ فور شدور اور علماء پر فرچے تم نے کروائے نبی کی عزت پر حملہ تم نے کروائے غازی ممتاز کو فانسی تم نے دی ارے اس لیے تجھے نکالا کہ قتم نبوت پر حملہ تم نے کروائے تو ابھی بھی پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا ابھی تو نکالا گیا ہے ذلت تو شروع ہوئی ہے انہ شانیہ کا ہوا لابتر نسلیں برباد ہوں گی ورنہ توبہ کر لو تو سامی نے زیوہ کار ارز کر رہا ہو تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے لاکھوں سال عبادت کرے تو رب نکال وکانا منال کافری اور رب نے یہ نہیں کہا تو اکیلا کافر ہے حالانکہ وہ دو کفر کیتا ہی کر لینے سے ایسا ہی ہے نا باقی سارے تو ماننے والے تھے پوری جماعت ملائکہ سجدہ کرنے والی ایک ہی ایسا تھا رب نے بنا بکانا منال تم پوری جماعت میں سے تم سب سے بڑھے ہو کافرین جماع یا اللہ بھی تو ایک ہے فرمایا ظاہرن ایک ہے اس کی نسل آئے گی جو میری توحید کو مانیں گے مگر میرے نبی کی تعظیم نہیں کریں گے اس لیے رب نے اسی وقت فرما دیا سارے کافر ہوں گے جن کا عقیدہ یہ ہوگا جو ولایت کا احترام نہ کرے جو خلافت کا منکر ہو ابھی تو پہلا خلیفہ ہے چار اور بھی ہائیں گے رب نے اسی وقت فتوہ دیا ہم صرف وہ فتوہ پڑھ کے صوراتے ہیں جو میرے رب نے دیا فرمایا وقانا منال کابھری اسی کو اللہ حضرت نے کہا کہ منکر مرتا منکر مرتا ہے کہ کیوں تازیم کی یہ ہمارا یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا کیونکہ ان کا جواب اللہ حضرت نے چودہ سو سال دی تاریخ بے کیا کیا تجھ کو کیا ورنہ اللہ حضرت بندہ دے جان دے بندہ مٹی دا تیمم دا مسئلہ پوچھے دے سو سووے دی کتاب لیک چھڑ دے مٹی دی جنس کے لیے دے تیمم کی میں ہوں گے وہ اللہ حضرت اس بات پہ کہتے ہیں بس انہوں ہی نہیں یا خود تجھ کو کیا کیا وہ آلہ حضرت کہ جس سمت چل دیئے ہو سکھے بٹھا دیئے اے تھے انہوں نے دروازہ ہی بند کرتے جسٹ کلوز اور رول تجھ کو کیا اس کی وجہ کیا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ پوری تقریر یاد روے نروے اے مثال تو انہوں یاد روے وہ ایک حافظ صاحب سے نا تو کہیں ختم شریف شاہ تو دوست نے کہا حافظ صاحب وہ دیکھیں گھر میں ختم ہے حافظ صاحب کہیں کہ مجھے کیا انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ حافظ صاحب آتو شاہ صاحب آئے علامہ کوکم رانی صاحب کراچھ میں آگیا گرمانی صاحب آگیا علامہ لیاکت صاحب آگیا علامہ آمد صاحب آگیا دیکھیں کتنی کتنی دور سے انہوں نے کہا مجھے کیا انہوں نے کہا حافظ صاحب دیکھیں اتنے دنبے اتنے چھترے اتنے بکرے چاول میٹھے نمکین سارے ان کا مجھے کیا انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے انہوں نے کہا اگر انہوں نے مجھے بلایا ہے پھر تجھے کیا بات سمجھے کہ نہیں سمجھے کیونکہ اس کا جواب یہ ہے ان سے چودہ سو سال سے ہمارے علماء ان کو باتیں بتاتے رہیں قرآن کریم کی باتیں احادیث سے صحابہ کی طریقے سے صحابہ کے اخوال بتاتے رہیں لیکن وہ ماننے کے لئے تیاری ہیں وہ کوئی نہ کوئی نئی دلیل نئی دھوصلہ نئی باتیں کریں گے تو آلالہ نے چودہ سو سال کے بعد کہا اب جب اسی نبی کی تازیم کی بات ہو تم انگوٹھے چوموں پوچھیں کیسے چومتے ہو تو ان کو حضرت ابو بکر یا آدم علیہ السلام کی بات نہ سنو یہ ہمارے بزرگ بتا چکے جب تم انگوٹھے چومو نا نبی کی تازیم کے لئے تو سنیاں کیوں چومیں نہیں انہوں کو تینو کی ویا ختم کو دعایا دے تینو کی ارس کیوں کران دے ہو تینو کی ملاد کیوں منام دے ہو لو زندگی چڑھتو تو انہوں مسئلہ نہیں پوچھے گی اس کا علاج ہی ہے تجھے کیا یہی آلالہ حضرت نے کہو اے مُنکر مرتا ہے کہ کیوں تازیم کی انہوں جواب کیوں دینا ہے یہ ہمارا اے یہ ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا ارس کرنا نبی کا ملاد منانا بزرگوں کا ارس منانا نبی کی تازیم محبت میں انگوٹھے چوننا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑنا نبی کے عشق میں بزاروں گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگانا ان کو دلیلیں بھی بتا دی گئیں ان کو قرآن و سنت سے فیصلہ بتا دیا گیا مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اب ایک ہی فیصلہ ارے سنیوں یہ کیوں کرتے ہو ان کو جواب دے دو یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا تو صاحب مینے زیبہ کارز کر رہا ہوں صرف خدا کا نام لینا توحید کی باتیں کرنا قبر حشر سے دھراتے رہنا جنت اور جہنم کی لالچ اور خوف دلاتے رہنا اگر صرف اس کی بات کرے تو مومن نہیں منافق اور کافر منافق اور مومن میں فرق کرنا ہو تو ذات میرے مصطفیٰ کی ہے جو نبی کو محبت کرے نبی کی تعظیم کرے نبی کو مانے وہ چاہے جو ہے وہ جنگلوں میں رہنے والا ہو وہ مومن ہے نبی کی تعظیم نہ کرے وہ کعبے سے ہوتا ہوا جائے وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تیرے نا دے نا لی نا تارا یا رسول اللہ میں عرض کے اکبل کے آ جائیں اگر میں ایسے بات نہیں کرتا جنگے یماما جنگے جواب دیجئے یماما ایک طرف میرے نبی کے علام ہیں ایک طرف جرہ مسیلمہ کا ذات کے ماننے والے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں ختم نبوت کو پروئی مسئلہ نہیں اصور دین میں سے خدا کو مانے قرآن کو مانے جنت دوزہ فریتو سب کچھ ایمان ہو نبی کا کلمہ بھی پڑے صرف ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کے لیے یاد رکھئے دیگر سب فرقے ہوں گے مگر قادیانیت اور مرضیت فرقہ نہیں فتنہ ہے اور فتنے کا علاج صرف سکالرلی دیبیٹس نہیں ہوتا صرف قانون پاس کر دے جی ہم نے قانون پاس کر دیا فتنے کا علاج حالت بن ولید کی تلوار کرتی ہے فرقے سے مزاترہ ہو سکتا ہے فرقے سے بعض بندوں کو یہ بھی ہوگا شادی پاکستان قائن کہتا ہے انٹرنیشنل لاؤ ہے یونیورسل ڈیکریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھا گیا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن ہر شخص جو ہے اس کی آزادی رکھتا ہے تو شادی وہ کیوں حق نہیں رکھتے میں نے کہا بالکل حق رکھتے ہیں اس پاکستان میں کیا ہندووں کے مندر نہیں کیا گردوارے ہیں کیا چرچ ہے نا ہمیں اس سے کیا ان کے مندر ان کی عبادت کا ان کے چرچ وہ عبادت کرے ان کے جان و مال کا تحفظ آئین کے بھی ذمہ ہے ہمارے بھی ذمہ ہم کسی کو نہ کچھ چرچ گرانے کے قائل ہیں نہ کسی مندر کے گرانے کے قائل ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے کہ وہ اپنی طریقے کے مطابق عبادت کرے آئین بھی تحفظ کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں مگر شادی قادیانیت میں نے کہا ان کا مسئلہ ہی اور ہے یہ فرقہ نہیں یہ کچھ دیگر مذہب نہیں یہ جتنا ہے ان کو اس لیے آزادی نہیں ہے مسجد بنانے کے اور کلمہ لکھنے کے دیکھیں میں کوئی مثال سے سمجھا ہوں جہاں دنیا میں برینڈ جو ہے نا وہ ریجسٹر کیا جاتا ہے برینڈ ریجسٹر ہوتا ہے اگر ایک بندہ مثال کے طور پر کوکا کولا پیتا ہے تو وہ باٹل کوکا کولا کی ہو اس کے اندر پیپسی ہو جس کا رنگ بھی ایک ذائقہ بھی ایک گو بھی ایک ہر طرح ایک ہی ہے اوپر برینڈ پوک کا ہے اندر پانی پیپسی کا ہے مجھے بیچ کے دکھا دو فوری قانون حرکت میں آئے گا چار سو بیس چار سو اٹھار چار سو ایک ہفتر کا پرچہ ہوگا جی دھوکہ دائی ہے فراد ہے برینڈ کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے تو جب نیا برینڈ کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو پھر بیچنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں ہندو ہندو ہے اندر سے بھی باہت سے وہ عبادت کا بناتے ہیں اپنے مذہب کی عبادت کا عیسائی اندر سے بھی عیسائی ہے باہر سے بھی عیسائی ہے مگر یہ ایسا فتنہ ہے جو اندر کافر ہے اوپر سے کہتا ہے میں مسلمان ہا برینڈ مسلمانوں والا لگاتا ہے اندر سے کافر تو اس کو تو قرون اجازت نہیں دیتا آئین پاکستان نے اس لیے منع کیا کہ تم اپنا برینڈ اگر تم کافر ہو تم کہو میں کافر ہوں میں مسلمان نہیں ہوں تو اپنے عبادت پر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر کافر ہو باہر اسلام کا لیبل لگا یہ اس طرح بیچنے کی اجازت نہیں اس لیے کادیانیوں کا مسئلہ دیگر مزا ہے وہ ترکوں سے اس لیے اس کے لیے خالد بن ولید کی تلوار نے فیصلہ کیا جنگ یمامہ نے فیصلہ کیا کہ فتنے کے لیے ایک ہی ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ رہے تو سامین زیوکار ارض کر رہا ہوں ختم نبوت انشاءاللہ پھر بیان کروں گا اگر میں ادھر چلا گیا کہ اس کے عقیدے کیا تھے اور کس طرح وہ پروان چڑھا تو یہ ایک الگ بحث ہے میں صرف بات کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ فجر بھی ہونی ہے تو سامین زیوکار ارض کر رہا ہوں جنگ یمامہ بطیاں یالو ہوگی ہیں ایک طرف مسیلمہ کذاب کے ماننے والے ایک طرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تاجدار صداقت کی جائے وہ خلافت میں جائے میدان عمل میں آنے والے دونوں طرف جو ہے وہ جنگ جنگ ہو رہی ہے تلوار چل رہے ہیں تیر چل رہے ہیں نیزے حفاظوں میں بلند ہو رہے ہیں عجیب منظر ہے لاشیں گر رہے ہیں دونوں طرف سے لہو بہ رہا ہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں مگر عجیب منظر ہے دونوں طرف ایک ہی آواز آتی ہے اللہ اکبر کافر مسیلمہ کذاب کے جھوٹے کے ماننے والے وہ بھی تلوار چلاتے ہیں اللہ اکبر ادھر نبی کے غلام ان بھی تلوار چلاتے ہیں اللہ اکبر پتا نہیں چلتا مومن کون ہے کافر کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے مومن کون ہے ان میں سے پاک کون ہے پلید کون ہے تو نبی کے غلاموں نے یہ آج سنیوں کا نعرہ نہیں یہ خطیبِ آزم سفیرِش کے رسول اللہ امہ محمد شفیو کاروی رحمت اللہ یہ صرف ان کا نعرہ نہیں یہ امام احمد رضا بریل بھی کا نعرہ نہیں یہ مجدل فیسانی کا نعرہ نہیں یہ داتا علی حجویری کا نعرہ نہیں یہ مہرِ علی جماعتِ علی یہ صرف اللہ امہ کوکب نورانی کا نعرہ نہیں یہ صرف وسیم الحسن کا نعرہ نہیں یہ پلکِ شامن نورانی کا نہیں اب دوستار کا نیازی کا نہیں یہ نعرہ میرے نبی کے صحاب سے تو عرض کر رہا ہوں سامینِ زیوکار یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے دونوں طرف تلوار چلے اللہ اکبر اللہ اکبر لاشے ترپتے ہیں کہے خون کی ندیاں بہتی ہیں مگر آوازہ اللہ اکبر فضائیں ہوایں دیکھتی ہیں مگر نبی کے صحابہ نے فیصلہ کیا اس طرح منافقت چھپی رہے گی خدا کے نام کے لے کے منافقت چھپی رہے گی تو نبی کے صحابہ نے فیصلہ کیا آؤ آج یہ آنے والی نبی کے غلاموں کو بتا دیں حق و باتل میں فیصلہ کس سے ہوگا پاک اور پلیت میں فیصلہ کیسے ہوگا نبی کے غلاموں نے فیصلہ کیا یمامہ کی فضاؤں نے سنا سب نے مل کے کہا یا محمدہ یا محمدہ پانچ دفعہ میرے ساتھ مل کے کہیں یا پتا لگے یہ یمامہ کے وارش ہیں ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے والے ہیں یہ تلحاز اوپیر بلال و سلمان کے غلام ہیں یہی حق والے یہی ایمان والے ہیں یہی نعرہ ہے جو وائزہ کی لالہ ہم آمینو کمامن انناس ہے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ دو وہی نعرہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ نعرہ 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 یا تیرے نعرہ دے نعرہ 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 کہ جب تک اہل سنت کا نعرہ یا یا نعرہ 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 یا رسول اللہ نعرہ فضاؤں میں صدا گونجے کا نعرہ نعرہ تو لطؤمن باللہ ورسول خدا کو بھی مانو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اب وَتوزِّرُ وَتوکِّرُ وَتوکِّرُ یہ ایک الگ سے گفتگو ہے میں انھی لفظوں پر اشتتام چاہتا ہوں اس لعا کے ساتھ کہ میرے اللہ اس آستانے رحمت کو اللہ قیامت کا بات فرمائے اس آستانے میں آنے والوں کو اللہ قیامت کا بات فرمائے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور خطیبِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ ان فرمودار ان کے کردار اور ان کی فکر اور سوچ پہ اللہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے مَعَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ